جوہیر ٹرنل کے قریب بادل فٹنے کی وجہ سے ایک خانہ بدو شخص کا نقصان آدھ آپ آپ دیکھ رہے ہیں انکوائرل روڑے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد چافر اس وقت کی تصویریں جو آپ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں جوہیر ٹرنل کے بلکل قریب کی تصویریں ہیں جہاں پر تقریباً چار بجے کے قریب بادل فٹنے کی وجہ سے ایک خانہ بدو شخص کا کافی نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ اس شخص کا نام جو ہے وہ منظور احمد سانا خوبدل رہیم جو دنی بھگتہ کٹھوا کا رہنے والا ہے اور پریزنٹلی جو ہے یہ ڈیرہ لے کر جو ہے اس طرف جا رہا تھا یہاں پر اس کا ڈیرہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا جس کے چلتے جو ہے یہاں پر بادل فٹنے کی وجہ سے اس کی اسی سے زیادہ بیڑ بکریاں جو ہے وہ اس زد میں آگئی اور وہیں تقریباً پندرہ کے قریب بیڑ بکریاں جو ہے وہ زخمی بھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک ٹینٹ میکشفٹ ٹینٹ جو ہے وہ بھی اس زد میں آیا جو کلٹ برسٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہ گئے آپ کو بتا دیں کہ ایس ایچو بہنیال ایس ڈی پیو بہنیال انچارجہ پولیس پوز جو ہے ٹینل تاصلدار نائب تاصلدار بہنیال یہ تمام تر لوگ جو ہیں یہ تمام تر آفسران جو ہیں وہ موقع وادات پر جو ہے وہ موجود ہیں ابھی تک کوئی بھی جانی نقصان کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے وہیں جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو یہاں کے انجیو والینٹیرز ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہے ان گجر اس بکروال فیملی کی مدد کے لیے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کیونکہ اس بادل فٹنے کی وجہ سے جو ہے اس بکروال فیملی کا کافی نقصان ہوا ہے اور تقریباً چار بجے کے قریب جو ہے یہ بادل فٹنے کی وادات جو ہے وہ یہاں پر پیش آئی ہے جس کے چلتے جو ہے اس بکروال فیملی کا کافی نقصان ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ لگتار جو ہے اس سال کی اگر بات کریں تو کہیں بادل فٹنے کے کہیں معاملات جو ہے وہ سامنے آئے جس میں لوگوں کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے اور اس بادل اس کلٹ برسٹ کی وجہ سے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً اسی کے قریب جو ہے بھیڑ بکریاں جو ہے وہ بہ گئی ہے اور پندرہ کے قریب بھیڑ بکریاں جو ہے وہ اس بکر وال شخص کی جو ہے وہ زکمی ہوئی ہے اور یہ ایک کھانا بدوش فیملی تھی جو اپنا ڈیرہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دوران جو ہے یہ کلٹ برسٹ وہاں اور کلٹ برسٹ کے چلتے جو ہے اس بکر وال فیملی کا جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی تاصل بانیال کی جو بھی انتظامیہ ہے وہ یہاں پر موقع وادات پر موجود ہے ریسکیو ٹیمز کی بات کریں پولیس کی بات کریں تمام طرح لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے موقع وادات پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے جو بھی نقصان جو ہے ان لوگوں کا ہوا ہے ان کی مدد کے لیے جو ہے یہاں کے لوگل لوگز بھی موجود ہیں وہیں انجیو والنٹیرز بھی یہاں پر موجود ہیں